اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی اولاد پر میں درود بھیج رہا تھا دیکھئے باتیں بہت سی ہوں بہت سے لوگوں نے کی شاید کسی نے کسی سطح پہ یا کسی نے کسی حد تک وہ جو بزار سمجھا گیا کہ فلاں تنقید ہے تو وہ سچی ہوں لیکن سچ کڑوہ بڑا ہوتا ہے اور میں ابھی تقریب شروع ہونے سے پہلے مذر کو کہہ رہا تھا کہ مذر تم پہنچ جاتے ہو پھل توڑنے لگتے ہو لیکن تمہارے اندر ان بٹ ہے تمہارے سسٹم میں کہ تم نے لات ضرور مانی لہذا یہ جو تنقید ہے یہ بھی کچھ لوگوں نے ضرور کرنی ہوتی ہے ان کے انپلٹ سسٹم میں لیکن میں پوری یعنی جو حضرات بولے ان میں محسن صاحب سے متفق کہ یہ معاملہ اشتہارات کا نہیں ہے محسن سب سے پہلے بات ہوئی این ای ڈی کی اور اس فنڈنگ میں اس ملک میں این ای ڈی کی فنڈنگ کہاں کہاں گئی یہ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے یہ انہیں دیکھنا چاہیے جو اس ملک کے قرآن ہے کرتا دھتا ہے مدد سب سے گھٹیا پیشکش این ڈی ڈی کی طرف سے یا کام کام جن لوگوں کو انہوں نے دی انہوں نے پہنچائی وہ ایک ڈونگل ہوتی ہے وہ خاتین کو وہ ڈونگل بھی رشوت میں دی گئی وہ کوئی بندہالہ کام کرو سی آئیے کی فنڈنگ ہے اور ڈونگل ہے تو سی آئیے کو بھی زلیل کر دیا ہے ان کے جنٹوں نے کہ وہ ایک ڈونگل دے رہے ہیں لیکن وہ سمبالک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا کوئی مثل کہا جی کہ ہم نے ملنا ہے آرمی چیف سے اور ہم نے ملنا ہے وزیراعظم سے میں عادتاً اب پہلے نہیں میں تھوک نگل لیتا ہوں اپنے گلے میں جب مجھے میں بات کچھ اور کہنے جا رہا تھا لیکن میں نے بدل دیا اس کا رخ لیکن ایک مطالبہ ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں جس جس نے این ای ڈی کی فننگ لی ہے وہ ڈونگل لی ہے یا ملینز لی ہے افواج پاکستان کا سربراہ جو اس ملک کا سب سے طاقتور شخص ہے وہ اپنے اداروں سے کہے کہ یہ جب فنڈنگ آئی ہے یہاں اس کی فیرست شائع کر دے بہت سارا معاملہ وہیں حال ہو جائے گا وہ جو محسن صاحب نے کہا نا کہ استعارات مسئلہ نہیں ہے استعارات واقعی مسئلہ نہیں ہے مثلا رضا رومی جو ہے مرزا صاحب نے اس کی ذرا چرچر بنا دی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے یہاں ڈسکس کیا جائے وہ تو ملازم ہے این ای ڈی کا ہماری وزارت اطراعات کو شرب کرنی چاہیے حیاء کرنی چاہیے بے غارتی سے زیادہ غیرت والی بات اچھی ہوتی ہے اگر ہماری وزارت میں اس رضا رومی کا حصہ ہے یا اس رضا رومی کی انسٹرکشن جو ہے وہ سن رہی ہے وزارت اطلاعات تو یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے میں تو وزارت اطلاعات کو کہتا ہوں کہ یا وہ ہمارا سسرال ہے اس کے سسرال ہیں شہیرہ شاہد کو فائدہ ہوا وہ سکٹی بنی اور وہ اس لئے سکٹی بنی کہ ہم ملکہ جو جدوجہد کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ انفرمیشن کو انفرمیشن کے افسران کو ایم پاور کرو اگر یہ جو پی آئیو ہے اس پی آئیو نے پہنٹالیس پرسن پر اشتہرہ تقسیم نہ کیا ہوتا ہے میں اس کے بھی حق میں ہوں کہ وہ رہے ہوئے ہیں اس لئے کہ وہ انفرمیشن سے ہے اس کا حق ہے اگر کسی نے ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے نہیں آنا تو یہ بھی غلط تھا اب دیکھئے یہ کوئی میں نے اپنے گھر سے کہا ہے اتنا نالائک وزیر ہے وہ آپ کہتے ہیں سولنگی کوئی مسئلہ نہیں سولنگی مسئلہ ہے وہ نالائک ہے مثلا ریڈیو پر پرائیم اسٹر پرائیم اسٹر پاکستان جو قیدیازم کی لگیسی کو ٹو کرتا ہے اگر اشرت ساکب یہ پرگرام میں پڑتی ہے کہ پرائیم انسٹر انوارو لک جو ہے انہوں نے اسرائیل کو فلان فلان یقین دیا نہیں کرائی میں نے کہا پورے پاکستان کے لیے ڈوب مرنے والی بات ہے لیکن پرائیم اسٹر نے ایسا کیا نہیں ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ڈی جی آٹ کیا ڈی جی کون تھا پتہ کرانے آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کا تو کیبل کا کاروبار ہے وہ بزارتی اطلاعات میں کیوں ہے اس کا ایسا کاروبار کیوں ہے جس کا کنفلکٹ ہے اونسائی کہاں سے آیا تھا کون لائے تھا اس پر تک ہی کہاں کرانے ہو سکتا ہے سولنگی اونسائی کے ہاتھوں مجبور ہو وہ میرا ایک نہنجار چھاگرد ہے وہ سمجھ کیا ہوگا جس کو میں نہنجار کہا ہے وہ ساتھ لے جاتا ہے سعودی صفید کے پاس اور کہتا ہے اسے معاف کر دیں جی کیوں معاف کر دے بھائی سعودی عرب اور یویے ہی نے کیا کام کیا ہے جس پہ ہمارا پی ٹی وی استعمال ہو رہا ہے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کہا یہ معاملہ وہ ہے جسے میں بطور پاکستانی اگر عدالت میں لے گیا تو سب کی شلواریں ڈھیلی ہو جائیں گے یہ میں ہاں ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ان سب کی شلواریں ڈھیلی ہو جائیں گے مجھے کیا لے نا میرے اشتہار بان کر کی ہے نا تم نے کوئی بتا نہیں میں تو تین برنسٹروں کا باپ ہوں با ختم میں نے تو اپنے زندگی کی انکس کھیلی ہے اشتہار تمہارے باپ کے نہیں ہے اشتہار پبلک کا پاکستان کا پیسہ ہے اس میں کوئی سولنگی اور کوئی اس کا اگلا پچھلا بلکل اس کا اگل نہیں ہے تمہارے اگل ہوتا تم میرے اشتہار بان کرتے مجھے خط لکھتے لیکن تم منتخب حکومت تو ہوتے تم تو کسی کے سر کا صدقہ کھا رہے ہو اس کا جواب دے دو مجھے دو جواب میں نے کون سی پاکستان کے ساتھ غداری کیا ہے اور جس اس نے کیا ہے افواج پاکستان کا سربراہ ان سے پوچھے ان سے پوچھوائے اور یہ بھی پتا کر آئے کہ مرتضی سولنگی کو کس نے نام دیا اس کابینہ کے لئے اصل میں تو وہ ہے وہ جو بھی ہے میں اسے کہہ رہا ہوں اے بہتر بانے نام دیا نا کل لوگوں نے جوکر کہا اسے جو اس نے پروگرام کیا عورتوں نے اسے جوکر کہا تو اس میں میرا کیا قصور ہے جوکر والا کام کر رہے ہو ابھی دیکھئے ہم یہاں محدود بات کرتے رہے میں اس لئے موشن صاحب سے اتفاق کرتا ہوں یہ پتا تو کرو پنجاب میں کتنے ڈیکلریشن منسوق ہو گئے ہیں کیوں وہ پنجاب کی ڈی جی پیار جو ہے وہ اس کام کے لئے کہ ہمارے ڈیکلریشن جو ہے وہ منسوق کریں وہ کسی کا ہے تنویر اوان کہتا ہے جی ہماری سربائی کریں گے خوشنو صاحب خوشنو صاحب نے ساری زندگی پیسے پر لانت بھیجی ہے اور اللہ نے مجھے دبا کے دیا اگر میں نے ان میں سے یا اس کمرے سے باہر میں آپ کو ایک اپنی غلطی بتاتا ہوں پہلی بات ہو یہ کہ اس شہر میں سب سے اسلام آباد میں سب سے زیادہ تعداد اخبار کے ہر شعبے میں خوشنود علی خان کیا ہے اچھا میرا بڑا یعنی مجھے بڑا فخر ہے میں تو کئی لوگوں سے آہت بھی ایسے ملاتا ہوں پورا آہت بھی نہیں ملاتا لیکن کیوں اس لیے کہ جس طرح فوج کا سبا سالار اب تک شہید ہونے والے سارے شہدہ کا باپ ہے اس طرح خوشنود علی خان اس شہر کی اکثریت کا استاد ہے لیکن غلطی کیا ہوئی غلطی مجھ سے کہا یہ بھی سن لے اور پی ای ڈی والا تم بھی سن لو میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اپنے شاگردوں سمیت اس اخبار نبی اس کو جو بچارہ سوچتا ہے کہ خوشنود علی خان سے آت ملاؤں گا جب مہر صاحب فوٹو بنوانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ ادھر باہر سے میں واپس کر دیتا ہوں لیکن یہ غلط رویہ تھا میرا غلط رویہ ہے غلط رویہ تھا اگر میں ان سب کے ساتھ پیار اور محبت کرتا استاد میں بنا رہتا یہ آج تو ہمیں ایک حال میں یا ایک کمرے میں اکٹھے ہیں خدا کی قسم یہاں تعداد سماتی نہیں اور میں نے آج بھی آج بھی میں نے دعوت نہیں دی ہے مرزا صاحب نے دی ہے لیکن ایک بات دھیان رکھے یہ حکومت اور ڈراؤ اس وقت سے بلکہ وہ وقت آ گیا ہے جب میں اپنی نہیں کارکنوں کی بات کر رہا ہوں گا تو پھر آپ میرا وہ جیسے دخت ہوتا ہے نا اس کو کٹنا پڑتا ہے ابھی اس کا قد بہت ہی بڑھ گیا ہے میرا قد مجھے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے رویہ بدلنے کی ضرورت ہے اور تم نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں آپ میری تنظیم کبھی سن لے اے پی این ایس کا لوگ ڈرک ہمارے اے پی این ایس کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں ہم بڑھوں کے اے پی این ایس اس وقت صرف ڈان جنگ اور نوائے وقت کے مفادات کی تنظیم ہے اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ کل وہاں میرے ہی ایک شاگرد حامد میر کے ساتھ سولنگی کام کے اسے شرم نے آئی اوہ بھائی یہ بھی خوشنود کا شاگرد ہے یہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں ذرا ایک منٹ اس کے بعد سویل وڑیج کے پاس گیا ہے انٹریو دے نے اور سولنگی تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم وہ میری ٹیم کا باروان کھلا رہی تھا جدھر ہاتھ لگا ہوئے خوشنود علی خان سے جان نہیں چھوٹنی لیکن اصل بات کہنی کیا ہے ابھی عقیل کہہ رہے تھے اے پی این ایس ہماری تنظیم ہے یہ جو سی پی این ہی ہے نا اس کے دو گروپ ہیں اور وہ جو متحدہ سی پی این ہی تھی میں اس کا صدر بھی رہا میں اس کا سیکٹی جنرل بھی رہا لیکن میں نے وہ چھوڑ دی اس لیے کہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں اس تنظیم کے نام پہ حرام کے پیسے گئے حرام کے پیسے گئے حرام کے پیسے گئے میں نے کوئی پیسہ نہیں کھایا میں لانیاں کہہ رہا ہوں اور جو جن پر اللہ نے لانت کر دی ہو ان پر لانت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بنیادی بات یہ ہے یہ جتنی گفتگو ہم نے کی مالک ایڈیٹر مالک اب مجھے صحیح سمجھ آئی ہے مالک اور ایڈیٹر کارکن کے بغیر کوئی شہ نہیں ہے نہ وہ نہ اس کا اخوار اور یہ جو پی ایڈی ہے نا یہ میں نے پہلے کہا میری تھیوری ہے یا یہ ہمارا سسرال ہے یا ہم اس کا سسرال ہے پی ایڈی کے اکثر افثر مظلوم ہیں وہ ساری زندگی بیچارے لگے رہتے ہیں مشکل سے بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن ایک بات میں کہنے لگوں گا مہترمہ سیکٹری صاحبہ سنگی نے چلے جانا ہے آپ نے پھر بھی کچھ حرصے کے لیے سیکٹری رہنا ہے جتنی اے بی سیز اس پہ انکواری ہو رہی ہے اس وقت جتنی اے بی سیز فیک ہوئی ہیں جتنے ریڈز فیک ہوئے ہیں جا لگے ہیں مہترمہ شاہیرہ شاہ صاحبہ ایک حرن نام کے افسر ہیں وہ کر رہے ہیں انکواری حرن صاحب میں نے آپ کی شکل کرپرسوں دیکھی ہے چہرے پر سنت ہے رسول ہے حرن صاحب میں آپ کو آواز دے رہا ہوں اگلے جہان آپ ہوں گے اگر انکواری ٹھیک ہوئی تو میں گواہی دوں گا ٹھیک ہوئی ہے اور اگر نہ ہوئی تو میں جناب محمد مصطفی سے یہ کہوں گا اگر جرت ہوئی میں بولنا کہ یہ وہ بندہ جس نے ٹھیک انکواری نہیں کی تھی اس لیے کہ فیک ہوئی ہے اے بی سی اور ایک اور بات کہہ رہا ہوں سن لو پی اے ڈی والوں سن لو آپ صرف آپ مجھے پیغام بجواتے ہو کہ اقیل ترین نے ہم سب کے نام چھاپ دیا ہیں جو جنہوں نے اخبار رکھے ہوئے آج کے بعد اخبار رکھو آج کے بعد اخبار رکھو میں لیڈ کے طور پر چھاپوں گا فلاں افسر نے اتنے اخبار رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا کل سے محترمہ شاہیرہ شاہد صاحبہ آپ یہ فرست میں شاہد کریں کہ کس کس افسر کی بیوی بچوں کے نام ماں باپ کے نام اخباروں کے ڈگریشن ہیں اوہ کھاؤ تو حلال کر کے کیوں رکھے ہوئے ہیں اخبار ساٹھ اخبار ساٹھ اخبار ابھی اے بی سی ہوئی ہے کراچی میں کچھ عرصے میں جن میں سے اکیس اخبار ابھی تھوڑے دن ہوئے ان کے جیلی ریٹ لگے ہیں محترمہ شاہیرہ شاہد آپ انکواری کراؤ پھر آپ کو پتہ لگے گا میں سچ بولا جھوٹ بولا ہوں یہ جو انہوں نے میرے اشتہار بان کیا ہیں اس کی وجہ یہ ہے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ خوشنود علی خان کا ہاتھ ہمارے گلے تک پہنچ گیا ہے میں بلکل جو مجھ میں خرابی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے سنی اور میں کہہ رہا ہوں میں آج کل رات کو سوتا نہیں ہوں مجھ میں اللہ نے بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے میں نے جو غلطی کی تھی کارکنوں سے رابطہ نہیں رکھا تھا وہ رابطہ آج سے شروع ہے اور آج سے اور کوئی میرے ساتھ جائے یا نہ جائے مرزا جائے گا اور ہم پورے پاکستان کا دورہ کریں گے اور جن اے پی این ایس کے ممبر اخبارات کو ان کے حق سے زیادہ مل رہا ہے ان کا بھی معاصبہ کریں گے میرے خانہ کافی ہوں گئی میرے خانہ کافی ہوں گئی میرے خانہ کافی ہوں گئی